ماتم صدار ہے اور اسے سوار ہے ماتم صدار ہے اور اسے سوار ہے ماتم صدار ہے جی اسلام علیکم خواتین وزراد میں ہوں اور نقفی اور اس وقت موجود ہوں حسینی ہاؤس بالمقابل الخوی سینٹر جمیکہ کوئنز اور آج ماشاءاللہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا جلوس ان کی شہادت کے حوالے سے وہ پہلی دفعہ یہاں پہ برامت کیا جا رہا ہے اور حسینی ہاؤس میں موجود ہیں نیاز کا انتظام اس وقت جاری ہے مثل اس وقت محسن شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمن ہیں گلوبل حسینی مشن یو ایس سے کے اور سارے انتظامات کو وہ خود دیکھ رہے ہیں ہم چاہیں گے ان سے بات کریں جی شاہ صاحب اسلام لکھیں جی شاہ صاحب کیا کہیں گے آج کے ماشاءاللہ اتنے عرصے سے تیاریاں جاری تھیں آج وہ دن مولا کی شہادت کا تابوت کا آگے ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس وقت بس تھوڑی دیر بعد تابوت امام حسن علیہ السلام برامت ہونے حال ہے تو تمام مومین سے ہماری برپور شرکت کی استدہا ہے کہ زیادہ زیادہ اس تابوت پہ زیادہ زیادہ شرکت کریں اور یہ وہ تابوت ہے میں مومین کو بتاؤں گا کہ یہ جتنے بھی سب سے یعنی کہ جس تابوت پہ جو منتے پوری ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ اس پہ کہلیں کہ اس تابوت پر مرادے پوری ہوتی ہیں تو میں تمام مومین سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت کروکمائیں اور ہماری جو ہے نا آپ کے صرف ہمیں تعاون یہ چاہیے کہ آپ زیادہ زیادہ تعداد میں آئیں اور لوگوں تک میسے بچائیں کہ جو لوگ زیادہ زیادہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے تابوت میں شامل ہو ساکے اور ہمارے گلوپلس اینی میشن کی بس یہی کوشش تھی الحمدللہ ہمیں بہت بڑا یہ بی بی نے ہمیں اعزال دی ہے کہ جو ہے گلوپلس اینی میشن نے جلوس امام حسن السلام کا جو ہے ایک درامت کرنے کا انتظام کیا ہے تو یہ بس آپ مومنین کی جو ہے ساری مومنین کی جو ہے تعاون کے ساتھ ہی اشارہ کام ہیں تینک یو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جی محسن شاہ صاحب سے ہم بات کرلے تھے ناظرین اور اب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو تیاریاں ہیں وہ نیاز کے حوالے سے وہ جاری ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نیاز یہاں پہ اس وقت ماشاءاللہ بہت بہت تصیر تعداد نہیں یہاں پہ یہ سارا انتظام یہاں پہ کیا گیا ہے اور مومنین کے لیے تاکہ کوئی بھی جو یہاں پہ آتا ہے جلوس میں شرکت کے لیے امام حسن علیہ السلام کے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نیاز کے وغیر یہاں سے نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیاز کے اس وقت احتمام کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہسانی ہاؤس پہ جی سر یہ کہ تیاری جاری ہے ماشاءاللہ جی جوید صاحب ماشاءاللہ لنگر امام حسن علیہ السلام جو ہے یہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ماشاءاللہ لنگر جو ہے وہ پیار ہوگئے ہیں اور تمام مومنین جو ہیں وہ خود اس وقت احتمام کر رہے ہیں یہ جوید صاحب ماشاءاللہ لنگر کیا رہے ہیں جی باق بسم اللہ صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ تین چار وے تین وے تک ہر چیز ریڈیو ہر چیز ریڈیو جی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تمام مومنین جو ہیں وہ ٹیم جو ہے گلوبل حسینی مشن کی وہ اس وقت اپنے پوری ٹیم ورک کے ساتھ لنگر کا احتمام کیا جا رہے ہیں تو آپ سب سے یہ التماس ہے کہ آپ لوگ شرکت کریں اور جلوس امام حسن علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آ کے پرسا پیش کریں اللہ حسینی مشن کے بارے میں جو تارف کرا گئے ہیں تو میں گلوبل حسینی مشن کے بارے میں صرف دو یا تین منٹ کیونکہ ٹیم کی بہت زیادہ شورٹیج ہو گئی ہے تو گلوبل حسینی مشن کا صرف ہے صرف جو آزادہ داری کے حوالے سے ہمارا مقصد دی ہے آزادہ داری کے ہے جو ہماری نجات ہے یہ ہی ہماری بکشش ہے یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے ہمیں جس طرح ہمیں ستھائی ہے یہ ہم آج اپنے آنے علی بچوں کو جو ہم یہی دے کر جانا چاہتے ہیں اس کی ایک ہماری کوشش میں جو آپ کی ہمیں تعاون چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں جو جوانی سے بڑاپے کی طرح بہت جلدی سے جا رہے ہیں اور اسی طرح یہ ہماری نصروں میں جو آگئے جو دیا سے دیا جلتا رہے ہیں گلوبل حسینی مشن کا جو میجے میرے پاس جو اس وقت آٹھ سال ہو گئے ہیں جو میجے لوگ جانتے ہیں عراق سے جو میجے اچھی طرح جانتے ہیں میں عراق سے میجے یہ شرف حاصل ہوا ہے کربلا سے تو الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ یہ پوری ٹیم نے بڑی کوشش کر کے یہ جو ہے جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آمیں یہ عزاز حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں جو ہے میں آپ تمام مومنین کا شکریہ تو نہیں دا کر سکتا یہ تو آپ کو بی پی حسن حسین علیہ السلام کی مادر ہی آپ کو جزا دے سکتے ہیں ہم شکریہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے یہ میں ان کے جو ہے یہ مادر حسین ہی جانے اور آپ جانے اور ہمارے ٹیم میں جو سارے گروپل سینی میشن ٹیم جو ہے وہ اس کی ہر طرح جو ہے کوشش رہی ہے کاوش رہی ہے ہمارے ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں جو مجلس ہو مجلس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے لوگ پروپوگنڈا بھی کرتے ہیں اور پروپوگنڈا وہ ہم میں آئے ہو کسی شکل میں ہو کسی جگہ پر بھی ہو کسی شکل میں کسی جگہ اور کسی جگہ پہ آپ مومن ہو کے یہ یہ بتائیں کہ جو ازادار کون سا ازادار ہے وہ اس پاکستان میں ہو یا کسی دنیا کے اور ملک میں بھی ہو بے ڈیفرنٹ طریقوں سے ازاداری کو رکوانے کے لیے علماء دین زاکرین اور مجلس کو جو ہے بند کرانے کے لیے ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یہ کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو یہ ذرا تھنڈے دن سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ ازاداری کو رکوانے اللہ کون ہوتا ہے جو یزید کا ایک سنی عالم کا میرے ایک بہت اچھا جو تھوڑا سا کلپ دیکھا کہ سنی عالم نے کہا کہ یزید کو جو کتا ہوتا ہے پلیت ہوتا ہے جو پلیت کو نلانے کی کوشش کرتا ہے وہ کتا تو پاک نہیں ہوتا مگر جو نلانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی نرجس ہوئیتا ہے جو آج شخص جو ازاداری کو رکوانے دار رہے ہیں ازاداری کے جو آج ملک میں وہ ادھر ہو یا برونہ ملک جو کوشش کر رہے ہیں کسی رنگ کسی شکل کسی لباس میں بھی ہیں وہ حسینی نہیں ہو سکتے وہ یزیدی ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کیوں کمیرے پر میرے پر ٹائم بہت شورٹ ہے اس لیے میں زیادہ آپ سے ٹائم ہی لوں گا ہماری گلوپل حسینی مشن کی ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ جو پوری طرح آپ کے طرح تاون کے طلبگار ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ہم چندہیں لیتے کسی سے کوئی ہماری وہ نہیں ہے صرف اور صرف ہماری یہ آپ سے درخواست ہے کہ ہم آزادارو کی اور مومنین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمارا حسینی ہاؤس پہ ہم نے نیاز رکھی یہ کوئی بھی مجلس کراتا ہے کوئی بھی کرتا ہے ہمارے پاس کوئی مومن آکے آزادار آکے مجلس میں نیاز پھاکے جاتا ہے ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے صرف اور صرف ہمیں آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی میں جا چاہوں گا اور میری تمام کلوپل سینی مشن کی ٹیم کے لیے آپ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ زیادہ زیادہ فدمت کرنے کا موقع دیں آپ دعا کے لیے تھانکیو میرے بھائی وصود وارانی مظلومی تربلا اور بالخصوص ہمارے مخترم علماء میں اصلی فرما ہوں ان کی اجازت کے ساتھ اپنی مفتو کا میں آغاز کرتا ہوں اور بڑے مختصر وقت میں ایک پیغام آپ تک پہچانا ہے اور یقینا نہیں آپ اس پیغام سے واقف ہیں کہ ہم یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں اس جلوس کا مقصد کیا ہے اور یہ پہچان ہے حق پرستوں کی اور جس طریقے سے ابھی میرے ایک برادر بیان کر رہے تھے کہ ازاداری کو فروغ دینا اور دنیا میں کوئی ازاداری کو دبانا چاہے تو آئی زانِ گرامی میں اتنا بتا دوں کہ یہ آج کل کی چھوٹی چھوٹی طاقتیں کیا ہیں بڑی بڑی طاقتیں آئیں جنہوں نے ناکام کوشش کی اس ذکر کو دبانے کی اس عزا کو دبانے کی اور وہ دبا نہیں پانے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ذکر کا بانی ابھی بھی پردہ غیب میں باقی ہے یہ ازاداری ہمارے اور آپ کی وجہ سے باقی نہیں ہے ہم اور آپ اس ازاداری کے وجہ سے باقی ہیں ہم ازاداری کر کے یہ نہیں بتاتے کہ ہم ازاداری کو باقی رکھنا چاہتے ہیں ہم ازاداری کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم باقی رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری بقا کا سبب ہے ہم دنیا کو اس ازاداری سے جوڑ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بقا سے جڑنا ہے تو حسین سے جڑ جاؤ بقا سے جڑنا ہے تو حسن سے جڑ جاؤ اور آپ دیکھئے کہ جو گلوبل حسینی مشن ہے اس کی ایک بہترین یقیناً اس وقت پہ قابل داد و تحسین ہے کہ ہے تو گلوبل حسینی مشن لیکن ان کا جو سب سے پہلا جلوس نکل رہا ہے وہ جلوس حسنی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشن حسین کا ہے اور جلوس حسن کا نکلے گا اس سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ حسن اور حسین کا کوئی الگ مقصد نہیں ہے الگ مشن نہیں ہے یہ نام دو ہیں امام دو ہیں لیکن ان کا مقصد ایک ہے ان کا مشن ایک ہے ان کی منزل ایک ہے اور ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے تاکہ ہم اس منزل تک پہنچ سکیں حیلی یا علی یا علی ابھی جانے گرائے میں حق کوئی چیز نہیں ہے درہتی حق کوئی چیز نہیں ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعریف ہم اس کی زد کے ذریعے سے ٹکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے میں تورہ فلشیہ بیانزاد حس اس کی زد کے ذریعے سے تعریف ہوتی ہے تو ابھی جانے گرائے میں حق کیا تعریف کرنا چاہے کیا کریں گے ان ساتھ سے بتائیے آپ کو کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ اب حق کو پہچاننا ہو یا تعریف کرنا ہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے حق کی تعریف کرنے کے لئے وہ اتنا کہہ دینا جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے جو علی کے مخالف ہے وہ باطل ہے یا علی یا علی تیروں کو نکالا ارے لیکن جب کربلا میں گیارہ محرم کو روزہ گیارہ محرم کو ارے کربلا کی ریت پھر بھائی کا لاشا ارے لاشے میں تیر زینب بڑی شرمندہ اور یہ کہہ رہی ہے بھائیہ وہ آسن کا جنازہ تھا میرے ہاتھ آزاد تھے کہ میں نے تیروں کو نکالا اے بھائیہ ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں بہن شرمندہ ہاں ہے تاغو کے حسن تو ساکھ سوڑ پسر تو ساکھ 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 تو ساکھ ساکھ ساک میرے نب plan کہота موسیقی 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 یہ جلوس آدام ماتمی جلوس حسینی گلوبل مشن کے زیر احتمال پہلی مرتبہ پہریشن نیورٹ میں مرامد ہوا ہے اور اس سے ہمیں یہ سبق کلتا ہے کہ ہم امام حسن مطبع علیہ السلام پر کرسنے والے تیروں کے خلاف اور تیر اندازوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا تھا ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں نیز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں جنگ کریں تو امام ہیں سلح کریں تو امام ہیں ہمارے شیعہ مذہب میں سلح امام اور جہاد امام کا سٹیٹس ایکول ہوتا ہے یہ جلوس اس بات کا سوال ہے سہی ہے سہی ہے جواد کو بھی ٹرن کرو ان کو بھی ٹرن کرو ٹرن کرو ٹرن کرو ٹرن کرو مجھے کچھ کریں ڈی 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 موسیقی موسیقی جی شکر میں یہ بتائیے کہ آج نیو یورک میں پہلی دفعہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جی یہ جلوز جو ہے نہ صرف عاری کی یہ بہت ہی عظیم جلوز کی ہے ان کا مشن جو ہے جلوز سے اور بڑھ کے ہے عزتاری کا بنوچہ نظر عزتاری کا بنوچہ دکھا اور اسے جو حضاری کی قامت سے جو حضاری کی قامت سے جو حضاری کی دکھا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور جنگ جنرلیشن کو حضاری سے خاص طور پر تو روشناز کرنا ہے اس کی بہت صرف داری ہی حیثیت کی حضاری اسی حضاری سے پہلے کیونکہ یاد ہے کہ جب یہ محرم کا اور علمائی کا اور موالا کیا رہے ہیں کچاس کچاس میں بڑھ دیتے ہیں یہاں کو آرلی ہزار لوگ جو حضاری سے پہلے ہیں اس بات ہے کہ مولا مصل ان میں علی شہید میں شہید کیلئے ہیں کیا آزمت ہے کیا اللہ تعالی ہے اور یہ جو خاص طور میں وہ جو ان کی دعویہ ہے جیسے محسن رفی عبدالہ ہوت جو حضاری ہے میں ان کی بہت بڑی قدر کرتا ہوں برحالی تحسین پیس کرتا ہوں میں ان کی بہت 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 آیا آشاء شہسے اور یہ یہ یہاں سے جائے گا اس سے شغل ہوتا ہوں یہ جو شہید کیا بھی آئی ہے یہ ہر چیز کی شکمی لگا کرتا ہے یہ آدھی 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 آدھا ہے تینکیو یہ میں حیدر پی بھی پہ نیوز میں ڈانوں گا جو بار بر چلے گا حیدر پہ ہاں میں نے ریکارڈ کی ہاں جب آپ آب آب اس میں ایک کر سکتے ہو اور سکتے ہو یہ مشکل ہے نہیں اس میں آڈیو موسیقی 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 موسیقی